نحمده والسلیق والسلیم وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سروا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و ملانا محمد وعلا آل سیدنا و ملانا محمد و بارک و صلی حضرت محترم پاکستان اسلامی سینٹر میں مہانہ محفلِ گیرمی شریف کی جس محفل کے اندر ہم شرکت کی سعادت آسل کر رہے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک حدیث پاک عرض کرنے پر اتفاہ کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے یہ حجرت سے پہلے کا واقع ہے حضور نماز ادا فرما رہے ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل کہنے لگا کہ فلان قبیلے کا اونٹ کل زبا ہوا تھا کون ہے جو جائے اور اس کی اوجری باقی کاموں نے گوشت وغیرہ کھا لیا تھا اور اوجری پھینک دی تھی تو وہ اٹھا کے لے آئے جب یہ سجدے میں جائیں تو وہ ان کے دونوں کندوں کے درمیان یعنی کشت پہ رکھ لیں حدیث پاک میں آتا ہے فَمْ بَعَسَ أَشْقَ الْقَوْمِ ان میں سب سے زیادہ جو بڑ بخ تھا دیگر روایات میں ہے کہ اس کا نام اقبہ بن ابی معاید تھا وہ اٹھا گیا اور وہ اوجری اٹھا کے لے آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے لا کے وہ حضورت کی پشت مبارک پر دونوں کندوں کے درمیان لا کے ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے ہیں کہ میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا دیکھ رہا تھا کاش من میں حمد ہوتی اتنی طاقت ہوتی میں ان کو روڑ سکتا ہے یا کم باز کم وہ نجس چیز حضورت کی پشت مبارک سے اتار سکتا فرماتے ہیں اتنی بھی عمد نہیں تھی یہ حالات تھے فرماتے ہیں پھر کسی نے جا کے حضرت فاطمہ تظہرہ طیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کے کہا وہ کم سے نفس وقت بچی تھی ان سے جا کے کہا وہ آئیں اور آکے انہوں نے وہ اوجری حضورت کے پشت مبارک سے رہت آئی اتنے دیر تک حضورت اسی طرح سجدے میں پڑھے رہے پھر انہوں نے ان کافروں کو سفت سس کا حضرت عبداللہ بن مضعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل ہم آ چکے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پہلے کیا کہا بھی اردی حضرت عبداللہ بن مضعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ اوجری لا کے حضورت کی پشت مبارک پر رکھ دی اور سارے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں ایسے ہنس رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گھر رہے ہیں اس طرح ہنس رہے ہیں تو جب حضورت نے دعا کرنے شروع کی تو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اب وہ ہنسی بول گئے اب ہنسی یاد نہ رہی بلکہ اب اپنی پڑھ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضورت جو دعا فرماتے ہیں اس کے لئے کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹریکٹ جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے حالی حضرت فاللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضورت کی دعا کی شان بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں اجابت کا سہرہ اینایت کا جوڑا سبحان اللہ اجابت کا سہرہ اینایت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعا اے محمد اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب ذردرارہ ہم ان کو پکڑ لے اب وہ ڈر گئے لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے لیکن یقین ان کو تھا کہ حضور کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ تیر ربے عدب آیا ہے پھر وہ دائم پائے نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ جتنے لوگ تھے ابو جہل، اقبہ بن عبی معید اور اطبہ بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ ولید بن اطبہ اور یہ سات آدمی تھے فرماتے ہیں سب کو وہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا سب کے سب کو بیدانِ بدر میں میں نے دیکھا کہ ان کے بے جانداشے پڑے ہوئے ہیں اور پھر ان کو گسیڑ کر بدر کے گوہ میں پھینک دیا لیا تو دین کی خاطر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کو برداشت کیا اور حضرت امامِ مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس باب کا انوان ہی یہی کفار و مشرقین سے جو تکلیف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں تو دین کی خاطر تکالیف تو انسان پہ آتی ہیں جب انسان دین کے رستے پہ چلتا ہے تو پھر تکالیف اور مسائب آتے ہیں پھر لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑتی ہیں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں برداشت کر کے انسان اس رستے پہ چلتا ہے پھر انسان یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو کسی طرف بھی زندہ نہیں لینے دیتے لوگ کیا کہتے ہیں یہ نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا اور اس کے محبوب کا کیا فرمان ہے ہم نے رب رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے اور اس میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے تو پھر اس کو خندہ پشنگی کے ساتھ برداشت بھی کرنا ہے اللہ تبارک وزالہ ہم سب پر اپنا پر دفع کرنا ہے اللہ تبارک وزالہ اللہ رب العالمين